یونیٹ صدر جناب محمد جنیت آپ اسٹیج پر آئیں گو اسٹوڈینٹ اسلامی کلنیشن آف انڈیا کا انٹروڈکشن دیا گیا تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لئے جو میرا اور آپ کا اور اس ساری کائناتا عالی سے مالی سے راضی تھے درود و سلام ہو تمام امبیاء اکرام رہ السلام پر جن کی تمام بینتوں اور جن دو جہد کے جن اسلام جیسی حیمت مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے جس کی بدولت ہم اپنے آپ کو بڑے پکر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں اسٹیج پر تطریف فرما تمام ذمہ دارہ نجمان اور مہجزین شیر کو اور اس پیروگرام میں شریف تمام طلبہ و طالبات السلام مالی و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں بہت فکر ہے جس سے عیسائیوں کی طرف سے ہوئے سیرت کی بھی اس کمپیٹیشن میں جن بچوں نے حصہ لیا ان پر کہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے سیرت کی بھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لیا اب وہ ہم کی حوصلہ حصہ لائے کے لیے ہم نے ان کے لیے پیروگرام میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے انٹروڈکسن سب سے پہلے ہم اسٹوڈینٹ اسلامی اورگانائزیشن اوپ انڈیا کا مطلب جانے میں یعنی اسٹوڈینٹ کا مطلب ہے سالیب این یعنی علم کا کوئیٹمن نوجوان ایس آئیو نوجوانوں اور اسٹوڈینٹس پر کام کرتی ہے ایس آئیو ایک تنجیم ہے دوسرا اس کا نام اسٹوڈینٹ اسلامی یعنی ایس آئیو ایس آئی کا اگر ہم کھلکون دیکھیں گے تو اسلامی کا مطلب ہے وہ ایک پاؤنڈ ہو کر رہے ہیں یعنی وہ ایک جو خدا کی جو بنائی ہوئی پاؤنڈری ہے اس کے اندر کام کرتی ہے وہ ریلیجن کے پرینسپل پر دین کے اوصولوں کے پابند ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اٹوڈینٹ کا مسئلہ ہو وہ ہر مسئلے میں اپنے آپ کو منوانے ہو بلکہ وہ چیزوں کو جس میں اسلام اسے گائیڈ کرتا ہے لہنمائی کرتا ہے اس لیمٹ میں رہتے ہوئے ایس آئیو اپنا کام انجام دیتی ہے اور اورگرنائزیشن کا مسئلہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر کسی اورگرنائزیشن کے لئے کام کرتے ہیں جو استعمائی طور پر کچھ اوصولوں کو لے کر کام کرتے ہیں یہ آسان آنفاز میں ایس آئیو کا انٹرورکشن ہے اب ہم آگے بڑھ دے ہوئے ایس آئیو کے بشنی سیٹمنٹ اور اورگرنائزیشن کو دیکھیں گے تو ایس آئیو کا اپنا ایک دستور ہے یعنی کنٹیٹیوشن ہے جیسے کوئی بھی تنجیم یا کوئی بھی گروہ ہو اس کے اپنے کنٹیٹیوشن اور اس کے اپنے دستور ہوتے ہیں ایس آئیو کا بھی ایک دستور ہے کنٹیٹیوشن ہے جس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ایس آئیو کا مشن کیا ہے ایس آئیو کا مشن کیا ہے ایس آئیو کن بنیادوں پر کام کرتی ہے سب سے پہلے ہم ایس آئیو کے مشن کو جانتے ہیں ایس آئیو کا مشن ہے الہی ہدایات کے مطابق سماس کی تشکیلنوں کے لئے طلبہ و نوجوانوں کو تیار کرنا ہے الہی ہدایات یعنی جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی یعنی قرآن تو ہم کہیں گے کہ قرآن کے مطابق سماس کی تشکیلنوں کے لئے یعنی سماس کے ریکنسٹرکشن کے لئے سماس کے نو نرمان کے لئے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا ہے ایس آئیات اور یوت کو تیار کرنا ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوری جو لوگوں میں عام تھی ان تمام لوگوں میں ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک زبردخت صالح سوسائیٹی قائم کی تھی تو وہ سوسائیٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تھے اس سوسائیٹی کا اس سماج کا اس بنیاد کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تھے ہم ریکرسٹرکشن چاہتے ہیں آج کے سماج پر اور اس کے لئے افراد تیار کرنا افراد پرام کرنا اس سائیو کا اپنا مقصد ہے یہ سائیو کے چھے اوبجیکٹیو ہیں یعنی چھے مقاصد ہیں پہلا ہے طلبہ میں نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دینا تو اس میں دعوت سے دعوت کا مطلب اس تحریک کے بالی مولانا سید حب العالم مولدی رحمد اللہ علیہ وسلم اس کے تین پہلو بتاتے ہیں پہلا ہے کہ پہلا ہے دعوت کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام بہنچا رہا ہے جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں یعنی جو پیدائیفی مسلمان ہیں ان لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام بہتا ہے ان لوگوں کو ان کا مقصد بتانا ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے ان کو اسلام کے لئے کام کرنے کے لئے ان کو تیار کرنا ہے اور دوسرا بتاتے ہیں کہ جن تک ابھی اسلام کا پیغام نہیں ہو جا یعنی جو ہوا ہے وہ مسلمان ہیں ان تک ہمیں دعوت کا پیغام بہتا ہے اسلام کا پیغام بہتا ہے وہ دیترا ہے وہ ہمارے مجھے پیغام کی ضرم ہے وہ نیضا میں کچھ دے تو ہمیں وہ خوضا کا نیضا میں اس کے خلاف ہے نیضا میں کچھ دے تو ہمیں اس نیضا میں کچھ دے تو ہمیں اس نیضا میں کچھ دے ان کو پیغام کی ضرم ہے جن کی ضرم ہے جہدہ سے جہدہ اسلام کی ضرم ہے اسلام کی ضرم ہے اسلام کی ضرم سے اینے پر حماد کرنا ہے اور ان کے ادل دین پر صحیح حمود پیغام کی ضرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اگر تم اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے تو اگر اپنے آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈالنا چاہتے تو دو چیزوں کو مجبوطی سے تھاؤ لو ایک ہے اللہ کی کتاب دوسرے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اور دوسرہ اور تکی میں قلبہ میں مجموانا کو سبائیوں کو بھیلانی اور برائیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجام کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں پر معتا ہے خُتُو خیرہ و مجمد افریلت اللہ تعملنہ بکمارو فیاری ملمن